اسلام علیکم فرینڈز سب کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں سب ٹھیک تھاک ہوں گے مذہب میں ہوں گے اور کچھ نہ کچھ بنا رہے ہوں گے کھا رہے ہوں گے کہیں آ رہے ہوں گے جا رہے ہوں گے کیونکہ رینی سیزن ہے تو اس میں آوٹنگ بھی کرنے کا موقع مل جاتا ہے جب صرف کلاوڈی ہو بارش نہ ہو رہی ہو ایسے موسم میں جو ہے ہم تھوڑا کوکنگ کی طرف بھی دھیان دے سکتے ہیں جیسے کہ اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے تو دل نہیں کرتا کہ ہم چاہ کے کچھ کوک کریں اور جو کوئی زیادہ ٹائم ٹیکنگ جو ریسپی ہو وہ ہم بنائیں تو یہ میرے بچے جو ہیں مجھے کافی دنوں سے کہتے ہیں ہمیں مینگو آئس کریم گھر میں بنا کر دیں ویسے تو باہر سے آرام سے ہم لے رہتے ہیں ویلیبل ہوتی ہیں آپ کو بتائیے سب کو لیکن گھر میں بنانے کا ایک بچوں کو شوک ہوتا ہے ان کو ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم لوگ دیکھیں کیسے بنتا ہے تو یہ دیکھیں جی میں مینگو آئس کریم بنانے کی ٹرائی کر رہی تھی فرس ٹائم اور یہ بہت اچھی بنی تھی کیونکہ میں کھانے کے بعد ہی آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں یہ جو ہے میں نے ہاف لیٹر ملک لیا تھا اور اس میں میں نے ایک چھوٹی کٹوری آپ نے دیکھا ہے یا ایک کپ چینی تھی وہ میں نے ایڈ کی تھی اس کو میں کنڈینس ملک جو ہے بنا رہی ہوں اس کو تقریبا تھرٹی منٹس لگے تھے مجھے کنڈینس ملک بنانے میں اور میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ اس لئے دکھا رہی تھی کہ آپ لوگ دیکھیں کہ اس کی کیسے کیسے جو ہے اس کی سٹیجز آتی ہیں جو جب وائل ہوتا ہے تو کیسے کیسے اس کے بابلز آتے ہیں پہلے وہ بلکل سمودھ رہتا ہے تو یہ جو ہے اس کے کلر کافی ہوتا ہے کریمی کریمی آف وائر سے کلر ہو جاتا ہے تو اس کو ہم سلسل ہلاتے رہتے ہیں تاکہ یہ نیچے سے لگنے نہ پائے جلے نہ ورنہ آپ کو پتہ بھی سارے کے سارے جو میند زائے ہو جاتی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو فلیش ٹائٹ آف کر کے بھی آپ کو دکھایا ہے جس کا یہ کلر ہو جاتا ہے پھر ہم نے اس کو جب فلیم آف کر دینا ہے اس کو ہم نے میڈیم فلیم پہ کھو کرنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ہائی فلیم پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو میڈیم فلیم پہ ہی کھو کیا تھا اور اس کو جو ہے میں نے ساتھ ساتھ میں کو چیک کر رہی ہوں کہ دیکھیں یہ ٹھیک ہو کہ سٹیکی بھی ہو گیا سپون پہ اس کے علاوہ ہم نے اس کو نا جو ہے ٹھنڈا ہونے تک ٹھنڈا ہونے تک ہم نے اس کو مسلسل سپون کو ہلاتے رہنا اور اس کو اس طرح سے ہم نے چمچ ہلاتے رہنا تاکہ اس کی ٹھیکنس ایک شائنی شائنی ہوتی ہے تو یہ ہم نہیں کریں گے اور اس کو خود سے ٹھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تو وہ اس کی جو ہے ہمیں ٹیکسٹر ریکوائر ہے وہ نہیں آتا تو اس لئے میں اس کو مسلسل مسلسل اس کو میں جو چلا رہتی اس پیچولا کو تاکہ یہ اچھے طریقے سے ہمارا جو ہے کنڈنس میں ٹھیک ٹھیک تیار ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ کافی ٹھیک اور سٹیکی ہو جاتا ہے چپکنے والا بالکل کیونکہ میٹھا بہت ہوتا ہے اس کے بعد جو میں نے مینگو لیا تھا ایک بڑا مینگو لیا تھا وہ بھی قریباً ایک بڑا باؤل ایک چھوٹی کٹوری ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے یہ دیکھیں میں نے بادام رکھے ہوتے ہیں کچن میں بچوں کو بھی دیتی ہوں تو یہ بچی جو ہے میری لے کے بیٹھ گئی تھی وہیں پہ کچن میں فلور پہ اور کھانا شروع گیر میں اس کو آپ کو دکھا رہی ہوں فلور پہ پینٹ کیا وہاں فلاور جو دکھا رہی تھی میں آپ کو وہ میں نے خود پینٹ کیے تھے تھوڑا سا مجھے شوک ہے ان چیزوں کا بھی اب ہم اس کو کنڈینس ملک کو اور مینگوز کو ہم اس کو بلینڈ کر رہے ہیں اس کو سمودھ پیسٹ بنا لیں گے کوئی لمپ نہ رہ جائے کوئی جو ہے مینگو اس کا تھوڑا سا بھی پیس نہ رہ جائے یہ ایک مینگو کا پیس نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ بڑا پکا بن کے بیٹا ہوا ہے اور یہ جلدی سے یہ دیکھیں جی چلا گیا یہ بھی یہ بھی جو ہے جا کے بلکل سمودھ پیسٹ میں شامل ہو چکا ہے یہ میرے پاس ایک کریم تھی ایک تھی کریم تھی ویپنگ کریم نہیں تھی میرے پاس اویلیبل اور میں نے کیونکہ آرڈر پہ مگوائی تھی کچھ چیزیں اس میں ویپنگ کریم نہیں تھی تو میں نے کہا جو اویلیبل ہے وہ مگوائی تھی ہوں یہ تھی کریم تھی اس کو میں نے ہلکا سا بیٹ کیا تھا تاکہ وہ ایک سمودھ ساری اس کا لیول ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں مینگو اور کنڈینس مل کا جو میکچر تھا اس کو اس میں ایڈ کر کے بیٹر سے میں اس لیے بیٹ کر رہی تھی تاکہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے ویسے تو ہم اس کو سپیچولا سے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن میں نے سوچا تھا کہ شاید کریم جو ہے نا اس کی پیکس بن جائیں اور ٹھیک ہو کے جو ہے نا اس کی ایک فلفی سی ٹیکچر میں آ جائے شاید یہ کریم بھی لیکن یہ اتنا زیادہ نہیں آئی لیکن کافی بیٹر تھا مطلب پیکس بلکل نہیں بنی تھی لیکن اتنا تھا کہ کافی اچھا ٹھیک ٹیکچر ہو گیا تھا اور یہ اچھی طرح سے مکسر اپنا بائنڈنگ ہو گی تھی کریم کے ساتھ کنڈینس ملک اور مینگو کے ساتھ اس کو میں نے زیادہ نہیں دو تھری مینٹ سی آئیم اس کو میں نے جو ہے بلینڈ کیا تھا یہ دیکھیں جی یہ سارا ہمارا بیٹر آئیس کریم بیٹر تیار ہو گیا یہ ویسے بھی بہت مزے کا تھا بچے میرے پاس ہی کھڑے تھے میں مجھے کہہ رہا تھے ممہ آمید بھی تھوڑا سا ٹیسٹ کروا دے میں نے ان کو جو بول میں تھا بعد میں ٹیسٹ کروایا تھا یہ ساتھ میں چاری چیزیں میں ہٹا نہیں رہی تھی کیونکہ میرا جو ہاتھ کافی بیزی تھے ایک آدمی موبائل بھی تھا اور دوسرا میں نے ایک مولڈ لیے ہوئے تھے بچوں کے خاص طور پر بچوں کے ہمیں ہائس کریم بنا کے دی جائے تو میں نے مولڈ کی وجہ سے ان کے لیے پھر بنا ہی دی حالانکہ اس کے ساتھ مولڈ کے ساتھ میری بیٹی کھیلتی رہتی ہے میں نے اس کو پھر اس میں بنا کے دی اور میں نے ان کو اوور نائٹ اس کو مطلب فریز کر دیا تھا پورا کا پورا بڑا بچوں نے صبر کیا جیسے بچوں میتہ صبر ہوتا نہیں ہے لیکن انہوں نے کافی صبر کیا تو میں احساس ہا تھا آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اس ریسیپی کو ٹرائی کریں گھر میں صاف سترا چھتری کسے بنا کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے خود سے جب مدد بناتی ہیں اور دیکھنے والوں سے یہ ضرور کہوں گی سبکرائب کریں چینل لائک کریں فول ووچ کریں ویڈیو اور سپورٹ کریں اور نیو سبکرائبرز کو جو ہے ان کو بھی کہوں گی کہ وہ آئیں اور جو ہے شیئر کریں چینل کو اور کمیٹ کریں اور جو سبکرائبر ہیں ان کا بہت شکریہ دیکھنے کا اور اسی طرح سے ہی ساتھ چینل کے لگے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کریمی کریمی ٹیکچر بہت ہی مزکا تھا تھوڑا سا مجھے میٹھا تیز لگ رہا تھا اور جو بوکس والا تھا وہ زیادہ زیادہ اچھی طرح سے فریز نہیں ہوا تھوڑا سا اس میں ٹائم تھا لیکن جو آئیس لولی والی جو ہماری تھی مالڈ والی فانی میں تھوڑا سا ڈپ کر دیا نیچے والی حصے کو اور میں نے اس کو میں نے پھر بعد میں نائف کی مدد سے میں نے اس کو تھوڑا سا پوش کر کے اوپر کیا پھر میں نے نکال لیا تھا یہ دیکھیں جی کتنے مزے سے کھا رہے ہیں بچے کہہ رہا تھے جی ہم بھی آپ کے جینل میں آئیں گے ہمیں بھی دکھا دیں یہ دو میں نے اپنے نیفیوز کے لیے رکھ دی تھی اور یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں تینکیو سبکرائب کریں اللہ حافظ